بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر نگینہ شہزادی چائلز پیسٹس اینڈ گورڈ میڈنس آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جس میں سے ہمارا پہلا سواب یہ ہے کہ ممز مرز سے کیسے بجا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممز سے ہر پہلے کی ویڈیوز منا چکے ہیں اس کے لئے کیسے پہلے کی ویڈیوز پہلے کی پہلے کی ویڈیوز پہلے کی تو ممز کا جو ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے پیچر سے ہم بات کر چکے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک بسی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مرز اس کے کیسے بجا جا سکتا ہے ممز بلکل ٹریٹیبل کنیشن ہے اور اس کے لئے ویکسین بھی موجود ہے جو حفاثنی ممع کے نام سے آویییبل ہے جس میں تین طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں میزرز months اور اوگینا یعنی ایک جو ویکسین ہے وہ آپ کو تین طرح کے مرزز میں رکھتے ہیں تو یہ ویکسین 15 months of age پہ لگوائی جاتی ہے اور دوسری ڈوز کی ہے 4 years of age پہ لگائی جاتی ہیں ویکسین اب کتنی افکٹیو ہے 90% پیشنٹس یا بچے جن کو یہ ویکسین لگتی ہے ان میں نائنٹی پرسنٹ پرک مامس ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر بچوں میں یہ مرز اگر ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ ہونے کے چانسز بہت ریئر ہوتے ہیں یعنی کہ مامس اگر ایک اسی بچے میں انپیکشن ہو جاتا ہے کسی بیڑے کو یا بچے کو تو مامس کی وجہ سے لائف لانگ امیونٹی باڈی میں پیتا ہو جاتی ہے اور یہ مرز دوبارہ نہیں یہ بہت ریئر ہے کہ یہ مرز دوبارہ ہونے Thank you so much